یہ عجیب انداز میں تخریر کرتا ہے تخریر کم لگتی ہے قوالی زیادہ لگتی ہے آئیے سنے اس کو ہمارے نہیں ہیں پردہ کر گئے پردے کا معنی کیا ہوا پردے کا معنی یہ ہوا کہ وہ زندہ ہیں لیکن ہماری آنکھوں سے اوچل ہو گئے ہماری آنکھوں سے اوچل ہو گئے کا مطلب اس دنیا سے اوچل ہو گئے ہاں اس دنیا سے اوچل ہو گئے ارے اسی کو ہوں کہتے ہیں وہ دوسری دنیا میں چلے گئے نہیں نہیں کچھ دنیا میں اوچل نہیں پردہ کر گئے تم کتنا ہی اچھا لقب لے لو پردہ کر گئے زندہ ہیں باعیات ہیں پردہ کر گئے وصال کر گئے وپاک کر گئے کچھ بھی کہو ان کو زندہ ساگت کرنے کے لیے کتنے ہی اچھے علقاب سے تم پکار لو لیکن حقیقت یہ ہے کہ جناب محمد رسول اللہ اس دنیا میں موجود نہیں ہے اگر ہے تو مجھے بتاؤ اہل حدیث کا یہ گناہگار بندہ محمد رسول اللہ سے ملنے کے لیے جائے گا مجھے ایڈریس دو مجھے پتہ بتاؤ کہ زندہ ہے تو کہاں ہیں کس جگہ ہیں کہاں ملیں گے میں جاؤں گا میں ان کو اپنے گھر پہ بلا کے اپنا گلام نہیں بناوں گا کہ جب چاہو اپنے گھر پہ بلا لو جب چاہو دو بجے بلا لو مرضی چاہے تو بارہ بجے بلا لو مرضی چاہے تو دس بجے بلا لو ہم ان کو اپنے گھر پہ بلانا گوانا نہیں کریں گے میرا گھر اس لائک نہیں کہ ہم آقا کو بلائیں ہمیں بتاؤ کہ میرا نبی کہاں ہے کس جگہ ہے تم جاؤ یا نہ جاؤ کم سے کم پورے ہندوستان بھیک مانگ کے اور چندہ کر کے ہم ضرور آقا سے ملنے کے لیے جائیں گے کہ بڑے لوگوں سے ملا جاتا ہے بڑے لوگوں کو نوکر بنا کے اپنے گھر پہ بلائے نہیں جاتا ہے یعنی مردہ مت کہو مر گئے مت کہو پردہ کر گئے مطلب اس کا کہنا یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وسال کے تعلق سے اچھے الفاظ سے جملہ مت کہو مر گئی بولو اور اس کے بعد کہتا ہے تم کتنے ہی اچھے جملے استعمال کر لو پردہ کر گئے بول دو وسال فرما گئے بول دو وفات فرما گئے بول دو لیکن تم نبی کو زندہ ثابت نہیں کر سکتے یعنی اس کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ نبی کے لیے وسال فرمانا پردہ کر گئے یہ سب الفاظ سے نبی کو زندہ نہیں ثابت کر سکتے ان کو مردہ کہنا پڑے گا مردہ ہی ماننا پڑے گا یہی حقیقت ہے اسی کو تسلیم کرے یہ اس کا کہنے کا مفہوم ہے مطلب یہ کہ مردہ کہنا اس کے نزدیک حقیقت ہے اب میں اس کا ایک جواب یہ دینا چاہتا ہوں کہ دیکھئے جملے جو ہے شخصیت کے اعتبار سے استعمال ہوتے ہیں یہ تہذیب ہے یہ عدب کا لحاظ ہے جیسے مثال کے طور پر میرا کوئی دوست ہے میرا ساتھ میں پڑھنے والا میرا لنگوٹیا یار ہے میرے گھر آتا ہے اور آنے کے بعد میں اس سے کہتا ہوں ارے آو یار بیٹھو یار زیادہ بے تکلپ دوست ہے تو میں کہتا ہوں ارے آنا بیٹھنا ٹھیک ہے بھائی دوست ہے بے تکلپ اب میرے ساتھ میری عمر کا ہم عمر کوئی آتا ہے لیکن اتی بے تکلپ ہی نہیں تو میں کہتا ہوں آئیے بیٹھئے اس کے بعد کوئی میرا بزرگ آتا ہے تو ان سے بھی میں کہتا ہوں آئیے بیٹھئے کوئی آلی میں دین آیا تو میں کہتا ہوں آئیے تشریف رکھئے بات ایک ہی تھی کہنا یہ تھا بٹھانا تھا مگر بے تکلپ دوست کیلئے میں نے کہا بے بیٹھ اپنے ہم مرتبے کیلئے کہا آؤ بیٹھو اپنے سے محزت کیلئے کہا بیٹھئے اور زیادہ محزت تھا تھا تو میں نے کہا تشریف رکھیے تو استعمال کیسا ہوا شخصیت کے تبارے ہم کہتے کہ رسول اللہ کو بھی موت آئی مگر نبی کا مقام ان کی عظمت دیکھ کے ہم مر گئے مردہ یہ نہیں کہتے بلکہ ہم کیا کہتے پردہ کرتے وصال فرمائے ہماری نگاہوں سے اجھالے ان کو تہذیب نہیں آتی اب اگر تہذیب نہیں آتی انہیں کی تہذیب میں جواب دوں انسان کی حقیقت کیا ہے قرآن کہتا ہے تو ایک گندہ نطفہ ہے تب جرجیس آئے تو اس کے ماننے والوں نے اعلان کرنا گندے نطفے گندہ پانی جرجیس آ رہا ہے حضرت مولانا کا ایک کو کہہ رہے ہو بھائی حقیقت تو جو قرآن نے بیان کی وہ بیان کرنا جو اللہ بیان کر رہا ہے یہ تمہیں ایک محض گندہ پانی ہے قرآن نے کہا انسان خطاؤ کا پتلا ہے تم کہا سرافہ خطہ جرجیس آ رہا ہے خطاکار جرجیس تشریف لا رہے ہیں تشریف بھی مت بولو آ رہا ہے ابھی ہاں بیٹھ بول تقریر کر یہ جملے کیوں نہیں نہیں صاحب وہ چاہے تشریف لا بولو یا ارشارت فرما بولو بات تو ایک ہی ہے تم کتنے ہی اچھے القاب میں اس کو چھپاؤ بکیں گا تو وہی قوالوں کی طرح اب اس کی بات اس کی دوسری نبی کہاں ہے مجھے دکھاؤ تیرے پھٹی چرجیسوں کو تھوڑی دکھتے ہیں ابھی آنکھ والے تیری جعبن کا تماشا دیکھیں ہمارا امام تو پہلے بول گا تجھ جیسے وہ دکھیں گے وہ آنکھ والے تیری جعبن کا تماشا دیکھیں دیدہ ایک اور کو کیا نظر آئے کیا دیکھیں کہتے ہیں مجھے دکھاؤ کہاں ہے اگر زندہ ہے تو مجھے بتاؤ کہاں ہے بتاؤ میں بھیک مانگتے پہ جاؤں گا نبی تیری اوقات بھیک مانگنے کی چھئے عوقات بھیک مانگنے کی ہے بھیک مانگتے پہ جاؤں گا ملاقات کروں گا مجھے بتاؤ اللہ زندہ ہے یا نہیں قرآن میں اللہ خود کہتا ہے حیل والقیوم مہین حیات دینے والا میں خود زندہ ہوں میں آپ زندہ اور دوسروں کو زندگی دینے والا خود زندہ تو اللہ بھی زندہ ہے موجود ہے یا نہیں کہ غائب ہے موجود ہے کتنہ قریب موجود ہے اے بندے میں تیری شہرک سے زیادہ قریب ہوں اب اس سے کوئی جاہل کہے کوئی کافر کھڑا کے کہے جرجی صاحب آپ کے قرآن میں اللہ شہرک سے قریب ہے زندہ ہے مجھے دکھا خدا کہا ہے میں دیکھنا چاہتا تو اس کو کہیں گا بے اکوف وہ بھی ارتوبی ہے دیکھنے کے لئے ویسی نگاہ چاہیے نبی ہر کسی کو نہیں دکھتے جو اس نگاہ پہ کمال پیدا کر لے اس کو نظر آتے اور آلہ حضرت کو نظر آتے تھے کیسے نظر آتے تھے آلہت کہتے ہیں ارش پر تازہ چھیڑ چھاڑ فرش پہ ترفہ دھوم دھا کان جدر لگائیے تیری ہی داستان یہ نگاہ آلہ حضرت تھی بیٹھتے تھے بریلے کی زمین پر مگر ارش آزم پر جو فرشتوں میں نبی کے سکر کی چھیڑ چھاڑ ہوتی تھی اس کو بھی دیکھتے تھے اور دنیا کے مختلف خطوں میں جہاں نبی کی گفتگو ہوتی تھی اس کو بھی ملاحظہ کرتے تھے ارش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ فرش پہ ترفہ دھوم دھام کان جدر لگائیے تیری ہی داستان ہے اور پیش نظر وہ نو بہار یہ آلہ حضرت کی نگاتی وہ تمہیں کہاں میں سر آئیں گی پیش نظر وہ نو بہار سجدے کو دل ہے بے قرار روکیے سر کو روکیے ہاں یہی امتحان ہے اب جرجس کی امہ دکھے نا تو یہ نہیں کہنا جرجس کی امہ ہے کہنا یہ وہ عورت ہے جرجس کا باپ جس کے ساتھ سوتا ہے یہ حقیقت ہے یا نہیں حقیقت ہے اسے بولی جاتی ہے جرجس وہ گندہ نطفہ ہے جو اس کے باپ سے منتقل ہوا اس کی ماں کے فکہ میں منتقل ہوا پھر باہر آ گیا حقیقت ہے اب مجبور ہوگے کہیں یہ نہیں عدب نہیں ہے بریلی لوگ دیکھو گالی گلچ کرتے ہیں میں کہتا بس یہی تو فرق ہے اگر ہم گالی بکتے ہیں تم کو بکتے ہیں مگر تمہاری برنس سے بھی تم نبی کو گالی بکتے ہیں ہم تمہیں اس لیے بکتے ہیں کہ تم نبی کے گستہ ہو تم نبی کی توہین چھوڑ دو تو ہم بھی نہیں کہیں مگر دیکھئے